بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دو اللہ الرحمن ویلوگ میں خیریہ سے ہوں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ بھی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے آمین سم آمین بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سے جو چیکنٹکہ برگر ہیں ان کی ریسپی لے کیا ہی ہوں جو بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو پھر چلیے بینہ ٹائم بیسٹ کی ہم اپنی ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے برگر لیا ہے یہ ایسے حصابت ہوتے ہیں لیکن ان کو چھوڑی کی مدد سے ہم سینٹر میں سے ایسے کٹنگ کر لیں گے تیہے چھوڑی کی مدد سے ہم کٹنگ کریں گے تو جو اسامی سے جو ہے وہ کٹ ہو جاتے ہیں سینٹر میں سے یہ دیکن اس طرح ہال برگر کے دو پیس ہم کٹنگ کر لیں گے برگر کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب میں جو چکن ہے اس کو میرینیٹ کروں گی چکن میں نے ایک سب چاس گرام لیا ہے اور دو چمچ جو ہے وہ تکہ مسالہ کے لیے ہیں بن ٹیبل سپون لیمن جوس دالا ہے میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون سرخ میرچ پاودر جائے گا اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون جائے گا نمک ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے بہت ہی اچھے سے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ سارے چکن جو ہے وہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے مکسنگ جو ہماری ہو چکی ہے اب اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے ایسی میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی تب تک جو ہے وہ میں اس کے لیے انڈا جو ہے بیرگر کا و ریڈی کا لیتی ہوں ایک انڈا میں نے لیا ہے اور اس کو توڑ لیں گے ایک پیالی کے اندر پیالی میں ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر جو ہے سپائسیز وہ ایڈ کروں گی سپائسیز جو ہے جو ایڈ کے تیاری کروں گی اس کے اندر بہت زیادہ نہیں ایڈ کروں گی صرف نمک جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا ایک پینچ کے قریب نمک جائے گا اور تھوڑی سی کالی میرچ جائے گی اب ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ان کو اتنیا اس کو مکس کرنا ہے کہ بہت ہی اچھے سے مکس بھی ہو جائے اور بلکل پتلہ سا لکورجہ کو بن جائے اچولی ایک اوپر میں نے فرائی پینچ جو اس کو رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا سا ایل دالنے کے بعد انڈے کو میں نے اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ سارے انڈے کو اچھے سے پھلا لینا ہے پتلی سی تیار جو انڈے کی ہمیں وہ چاہیے انڈے کی ہم پتلی سی تیار جو ہے وہ بنا لیں گے اب ایک ساتھ سے کوک ہو جائے تو پھر ہم دوسری سائج جو اس کی چیز کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح کا جو انڈہ ہے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے انڈہ ہمارا بھی فرائی ہو چکا ہے اب میں چکر کو جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے چکر ریڈی کرنے کے لیے میں نے فرائی پینچ کے اندر ایک ون ڈیبل سپول ایسان اڈر کا پیسٹ ڈالا اور اس کو براؤن کر لیا تھا براؤن کرنے کے بعد اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے تھے تو میں نے کانا جو سٹارٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے خوشبو بہت ہی اچھی سی آرہی ہے جیسے ہی یہ پکرا ہے آہ ہستہ ہستہ اس کو بھونتے جانا ہے ہم نے اچھے سے تیسی آنچ پہ اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اب ماشاءاللہ سے چکن جو ہے اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ چکن اچھے سے گل بھی جائے ہم نے بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کارنا بس تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اور اس کو تقریبا پانس ساعت منٹ تک جو ہے اس کو کور کر چکن جو چکن ہوں اچھے سے گل جائے گا تقریبا سات منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں چکن کیلوک پانی بھی سارا کچھ کھو چکا ہے چکن جو ہمارا بہت ہی اچھا سا ریڈ ہو چکا ہے اس کو اچھے سے بھونے کے بعد ہم ایک بول کے اندر جائے وہ نکال لیں گے ہم اس کے لئے جو برگر ریڈی کریں گے اس کے لئے ویڈی ٹی بل جائے جدی سے کٹنگ کر لیں گے جو بھی چاہیں اس کے اندر ویڈی ٹی بل جائے وہ اہد سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند اگر ہوں کھیرہ بیاس بندگو بھی اور ٹماٹر گے جائے سادی ویجٹیبل کو ہم نیک جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے اب یہ ہے ریڈ شوارما سوس ہے لیکن اور یہ میں برگر کے اندر بھی یہی روز کروں گی اور ساتھ میں ہے وائٹ شوارما سوس یہ دونوں کو مکس کر کے تو میں برگر کے اندر جو ہے وہ یوز کروں گی ان کی ریسپی جو ہے وہ میں اپنے چینل پر پہلے بھی دے چکی ہوں اب وہاں سے جو ہے وہ اس کی ریسپی جو ہے وہ شوارما سوس کی وہ لے سکتے ہیں لیکن میں اب یہ برگر کے اندر بھی یہی جو سوس سے ہمیں جو ہے وہ استعمال کروں گی توا گرم کرنے کے بعد میں نے لو فلین کے اوپر ہلکا سا جو دونوں گرگر تھے ان کو اچھا سے گرم کر لیا ہے جو برگر کی دونوں سائیڈیں ہیں دونوں سائیڈوں سے میں نے ہلکا ہلکا سا جو ہے ان کو جو ہے وہ سیک لیا ہے دیکھنے کے بعد میں نے برگر کو اتار کے تو پیٹ میں رکھیں اس کے اندر میں سوسس جو دونوں تھی ان کو دونوں کو میں نے مکس کر لیا تھا اب میں سب سے پہلے دیکھیں میں نے لگا رہی سوسس میں نے پائیٹ سوس اور درڈ سوسس کو جو مکس کرنے کے بعد دونوں کو جو میں نے لگا دیا ہے اب ساتھ میں اوپر لگائیں گے کیڑا اور اس کے اوپر انڈا لگائیں گے پھر ایسے ویجیٹیبل کی ایک تیہ لگا دیں گے اور پیاز رکھیں گے ماشاءاللہ سے یہ برگر بہت ہی ٹیسٹی بانتے ہیں بہت ہی مزیدار بانتے ہیں اور اب ساتھ میں جائیں گی جو چکن تکا ہم نے ریڈی کیا تھا وہ چکن چائے کا اوپر اور ٹماٹر کے سلائس ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب اینڈ پر میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں کیچپ ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سا جو برگر ہے وہ ریڈی ہوا ہے آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تیسٹی سا جو برگر ریڈی ہو اسی طرح سے میں دوسرا برگر بھی جو ریڈی کر لوں گی ماشاءاللہ سے یہ کتنی اچھی سی مزیدار سا جو اب نظر آ رہی ہے پلیز میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بائی لائکان کا بٹن ہے اسے بھی ضرور پیسٹ کر لیں تاکہ میری آئندہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن جو اب تاکہ آپ بروقت پہنچ سکے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو جو پسند ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اپنے دو میں جار رکھے گا اللہ حافظ